میں اس میں سے کسی کو فالو نہیں کرتا میں اپنی طریقے سے چلتا ہوں ہاں میں فالو کرتا ہوں عامر خان جی کو میں فالو کرتا ہوں راج مولی کو میں فالو کرتا ہوں شنکر جی کو میں فالو کرتا ہوں رجنی کان جی کو جن سے میں بہت گندہ والا کمپیٹیشن کرنا چاہتا ہوں رجنی کان جی کو میں بہت پیار کرتا ہوں پر ان کے نیچر سے میرا بہت بڑا کمپیٹیشن اگر ان کو دھائی سو لوگ پیار کرتے ہیں تو مجھے دھائی لاکھ لوگ پیار کرنے چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو اتنا اچھا بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ رجنی کان جی بہت اچھے انسان ہیں اور ان سے جیتنے کے لئے مجھے بہت زیادہ اچھا بننا پڑے نہیں میرا ان سے کچھ مطلب ہی نہیں ہے میرا نام خود ہی ہے مسٹر ایمارپی ایمارپی گروپ میرا اپنا ایک برانڈ چلتا ہے ایمارپی گروپ یہ ایسا گروپ ہے جو صرف اچھائی کا ساتھ دیتا ہے برائی کا بلکل ساتھ نہیں دیتا اس کا فل فارم ہی ہے موسٹ رسپیکٹڈ پرسن گروپ اور میرا نام بھی ہے ایمارپی موسٹ رسپیکٹڈ پرسن مطلب ایک عزتدار انسان تو منوجہ ارپانڈے اپنے آپ میں ایک عزتدار انسان ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے پاپا نے میرا نام رکھا ایمپی ریزن تھا انہوں نے کہا اس میں ایمپی کا تیور ہے تو ایمپی نام رکھ دیا جب میں سکول میں گیا تو شاید میرے ادھیاپوں کو نے دیکھا یہ پی ایم بن سکتا ہے تو ترن ترن انہیں پانڈے منوج کر دیا پی ایم بنا دیا میں بڑا ہوا میں نے کہا کافی لوگ کہتے ہیں نا یہ حرامی ہے میں نے کہا بینہ باپ کے نام باپ کا نام نہیں لگا تو حرامی ہو جاتا ہے یہاں دیکھیں میں آپ سب کے لئے ایک زوردار تماشاں مارنے والوں میں سماج کے موپر بھی اور جو سن رہے ہیں وہ برا لگائیں مجھے بہت اچھا لگے گا ریزن یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جو اپنے پیتا کا نام نہیں لگاتے ہیں نام ہوگا تو سنتوش کمار نام ہوگا یہ کمار وہ کمار یا کھالی لگا دیں گے نیرج یہ یا کوئی لگا دیں گے سروج وہ سروج آدو ہے جو بھی ہے باپ کا نام نہیں لگاتے میں بھی لگاتا ہوں اور میں گرو سے لگاتا ہوں میرا نام منوج آر پانڈ ہے میرے پتہ ہے میں بلکل میری ایک پہچان میں ہرامی نہیں ہوں اور یہ چیز بتا دوں جو اپنے پتہ کا نام نہیں لگاتا میری نظر میں وہ بہت گھٹیا انسان ہے جو اپنے پتہ کا نام لگانے سے شرماتا ہے وہ بہت زیادہ گھٹیا انسان ہے اور ایسے انسان کو میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا اور نہ کبھی کروں گا میں کسی کو فالو نہیں کرتا جو بھی اچھا ٹیکنیشن ہوگا میں اسے ضرور فالو کرتا اور بھوشپوری میں بھی بہت سے اچھے ٹیکنیشن ہیں جن کو میں بہت فالو کرتا ہوں میرے بیگ برادر ہے راشح مارا ارپانڈے جی میرے بھائیہ ایک اچھا ٹیکنیشن ہے میں انہیں ضرور فالو کرتا ہوں ان کو بھی پسند کرتا ہوں ان کی زبان بہت صاف ہے آج میں جو بولتا ہوں جو میری وانی ہے جب بھی میں کچھ غلط بولتا تھا بھائیہ تو رہے مجھے ٹوک دیتے تو منو جیہ نہیں یہ بیٹا تو جہاں سے مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے بھائیہ بھی میرے گروہ ہیں میں ان کو بھی فالو کرتا ہوں جو اچھا ٹیکنیشن ہے کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں جیسے گوپال رہے ہوں یا بندری مشرہ ہوں یا کہیں کبھا دینیشی ہوں یا کہیں کبھا پون ہی ہو کچھ ایسی جگہ ہوتی نا جہاں یہ بھی کچھ اچھا ایکٹ کر جاتے ہیں جیسے پون کہیں کہیں بہت اچھا گاتا ہے بہت زیادہ اچھا گاتا ہے ٹھیک ہے وہاں وہ شد کماشانو بھی نہ گاتے ہوں کچھ کچھ پوائنٹ پر ایسا ہوتا ہے جہاں وہ بہت اچھا گاتا ہے تو اس کڑی کو میں بھی بار بار گن گناتا ہوں تو میں وہ فالو کرتا ہوں پھر وہ چھوٹا بچہ ہو ایک نیا ایکٹر ہو یا کوئی بہت بڑا ایکٹر ہو بہت جگہ مجھے عامی جی میں بھی گلتیاں دیکھتی ہیں اور بہت جگہ میں عامی جی سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اکشے جی سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں بہت جگہ مجھے اکشے جی میں بھی کچھ کمی میں جان بوجھ کر دیکھتا ہوں تاکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھائیاں چھوڑا سکوں اور میں بہت اچھا بن جاؤں میں نے کہا نا میرا کامپیٹیشن رجلی کاندادہ سے ہے اچھائی سے ہے ان کی جب میرے اندر اچھائی آئے گی نا تو میں ان سے اچھا بن جاؤں گا اور وہ خود بھی مجھے پیار میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے خود پیار کرے بہت پیار کرے مجھے اپنے ہاتھ سے خانہ کرے دیکھ میں بھائی بتا رہا ہوں تو پون بھی جو ہے نا کہیں نہ کہیں ایک اچھا سنگر ہے لوگ بہت پیار کرتے ہیں نہیں ملت کرتا ہے بھائی میں بتا دوں پون بھی مدد کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے پون مدد کرتا ہے ہاں میں نے میرے سامنے کی ہے پون نے میرا رشتہ جو آج کا نہیں ہے وہ سالوں کا میرے کھانے سے نو دس سال ہو گئے ہم کو ساتھ ہاں وہ ہمیشہ میرا گال پکڑ کر کہتے ہیں اے ہمار چھوڑ بھائی اے ہمار چھوڑ بھائی ہم تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ہم یہ بھی بول دیتے ہیں ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کھلتیاں سب سے ہوتی ہے تو یہ کچھ ہوتی ہے اگر آپ لوگ بڑا بنا کر چھوڑن کو چاہتے ہیں ہاں ہاں میں یہ نہیں کہ سکتے ہیں چھوڑن کو چھوڑن کے ادپاہ آپ گلتی کیا ہوتا ہے کیا بتا ہے گلتی سے کسی کا موائل پٹک دیتے ہیں گلتی سے موائل پٹک دیا تم نے گلتی وہ بھی یہ گلتی ہے تو ساری غلطیوں کو ایک سامان نہیں رکھ سکتے مردر کر دینا بھی غلطی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کسی کو ڈھکیل دینا بھی غلطی ہوتی تو یہ سوچ لو کسی کو ڈھکیل دیا ہوگا وہ چھوٹی غلطی مان لو تو سب کچھ ختم ہے اور نہ مانو کوئی چھوٹا جخم اسو خورکتے رہو خورکتے رہو تو ایک دن وہ بڑا ہو جائے گا تو میں یہ چاہوں گا پون کے بھی کسی جخم کو خورے دو مت وہ بڑا ہو جائے گا بندہ تقلیش میں آ جائے گا